اللہ سبحانہ وتعالی نے سود کو حرام فرمایا ہے اور یہ بہت ہی سخت گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عملِ بد ہے اتنا چھے اللہ سبحانہ وتعالی قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربع لا یقومون الا کما یقوم الذین یتقبتو الشیطان من المس ذین یا رحیم ذین یا رحیم ذین یا رحیم ذین یا رحیم انما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّهُ فَانْتَهَا فَلَوْمَا سَلَفُ وَأَمْرُهُ لِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَسْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی ماند ہے اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ایسی حرکت کرے گا وہ دوزکی ہے وہ اس میں مدتوں رہے گے يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتَ وَاللَّهُ لَا يُحِبْ كُلَّ كَفَّارٍ أَسِيمٌ اللہ علاق کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرہ بڑا گناہگار اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ عَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکاة دی ان کا نیغ ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم یا ایوہ الذین آمَنُوا یا ایوہ الذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ یا ایوہ الذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَوَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبَائِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اللہ سے درو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمانوں فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو وَإِنْ كَانَ زُوْ عُسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر کرزدار تنگی والا ہے تو اسے محلت دو آسانی تک اور کرز اس پر بلکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اور درو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھر ہوگی اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلق قبیرہ گناہوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا بھی گناہ قبیرہ ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لانت فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں یعنی سود دینے والا سود لینے والا اور سود لکھنے والا اور سود کا کونٹریکٹ سود کے معاملات میں گواہ بننے والا اور سود کے معاملات لکھنے والا اور دینے والا اور لینے والا سب برابر کے گناہ میں شریک ہیں اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کٹڑیوں کے مسل تھے یعنی کٹڑیوں جیسے تھے جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو سود خور نہ ہو اور اگر سود نہ کھائے گا تو سود کا دعا ہی اسے پہنچے گا اللہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر اس کا انجام مال کی کمی ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بری لانت سے اس گناہ کبیرہ سے اس جہنم میں لے کر جانے والے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ